السلام علیکم ٹو کلاس بچوں آپ کیسے ہو آپ لوگ اپنا خیال رکھ رہے ہیں اپنا جو کھانا پینا سب کچھ آپ لوگ صحیح رکھ رہے ہیں اور کون کون بچہ جو ہے وہ اپنی ممہ کی بات مان رہا ہے اور ماس پہنتا ہے آپ لوگوں نے ممہ کی بات ماننی ہے اور آپ لوگوں نے گھر سے بلکل بھی ماس پہنے بغیر باہر نہیں جانا ہے اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور جتنا ہو سکی آپ لوگوں نے باہر کی چیزیں نہیں کھانی فاس پوڈ میں جو آپ پیزہ برگر کھاتے ہیں وہ آپ لوگوں نے کم کم کھانا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ وائرس بہت آیا واہ ہے تو آپ لوگوں نے اپنا بھی بہت خیال رکھنا ہے اور ممہ بغیرہ بابا پپا آپ کو جو کہیں وہ آپ نے ان کی بات ماننی ہے تو آپ سب بچے جو ہیں وہ اپنی اردو کی بک کھول لیں ہم آج سٹیڈی بھی کرتے ہیں تھوڑی سی آپ لوگوں نے ہر کام کرنا ہے لیکن سٹیڈی بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے تو اب بک کھول لیں سب بچے پیش نمبر 33 کھول لیں ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے عابد کی توبہ اس میں ہم ایک بچے کی کہانی پڑھ رہے تھے جو بچہ اچھا تو تھا لیکن اس کی ایک عادت تھی لوگوں کو ڈرانے کی اور خوش ہونے کی تو ہم نے وہ یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ عابد نے کیا خریدی تھی عابد نے ایک چھپکلی خریدی اور اس کے بعد اگلے دن چھپکلی اپنی کاپی میں رکھ لی رکھ کے کہاں لے گیا سکول لے آیا تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں اس کے ایک ساتھی نے کام دیکھنے کے لیے کاپی مانگی تو اس نے وہ ہی کاپی دے دی مطلب چھپکلی والی کاپی جو تھی اس نے اپنے دوست کو دے دی ساتھی کسے کہتے ہیں دوست کو چھپکلی کاپی سے اس سے بچے کی گود میں گر گئی گر پڑی چھپکلی کاپی سے اس بچے کی گود میں گر پڑی وہ بہت ڈرا اور زور زور سے چھیخنے لگا آپ کو پتا ہے نا جب ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے یا ہم کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں ڈر لگتا ہے تو ہم لوگوں کی موں سے جو ہے وہ آواز نکل آتی ہے اور ہم ڈر کا چھیخنے لگ جاتے ہیں اور سم ٹائم تو ہم لوگ رونے بھی لگ جاتے ہیں چھپکلی مطلب وہ اتنا ڈرا کہ اس کے موں سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور کیا کہہ رہا تھا بچاؤ بچاؤ مطلب وہ ڈر کے مارے بچانے کی آوازیں نکال رہا تھا دوسرے بچوں نے بھی چھپکلی دیکھ کر شور مچا دیا اب آپ کو بتا ہے نا کہ جب کلاس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کلاس میں کوئی بچہ ایک ڈر جائے یا کوئی اس کے ساتھ کوئی چوٹ لگ بھی جائے یا کوئی کلاس میں کوئی آپ لوگ کیڑا دیکھ لیتے ہیں تو ایک دم کوئی بچہ چیخ مارے تو سب بچے جو ہیں وہ بھی ڈر کے چیخنے لگ جاتی ہیں مطلب ایک بچے کو دیکھ کر سب بچے جو ہیں وہ وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی طرح کیا ہوا جب بچوں نے چھپکلی دیکھتی تو انہوں نے بھی کیا شروع کر دیا شور مچانا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو اب یہاں تک ہم لوگ پڑھا ہے انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے لیکچر میں ہم آگے پڑھیں گے تو آپ لوگوں نے بار بار بچوں ان الفاظ کو پڑھا کریں جس طرح اس میں آپ لوگوں نے املال لکھنی ہے ایک تو پہلا لفظ آپ کیا لکھیں گے چھپکلی لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے چیخنے پھر بچاؤ اور یہ ہو گیا شور صرف ایک دو تین چار آپ نے چار جو الفاظیں وہ لکھ کر دیکھنے ہیں اور بار بار بچوں ان الفاظوں کی چھوٹے چھوٹے جو الفاظیں ان کی پریکٹس کیا کریں اس سے آپ کو لکھنا آتا ہے آپ کی رائٹنگ صاف ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو جب پڑھنا آئے گا تو آپ لوگوں کو آپ کی جو ہے وہ ہر کوئی بچہ آپ کو کہے گا کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے اسے سارا کام آتا ہے اسے سارا پڑھنا آتا ہے تو کس کی تعریف ہوگی آپ کو ہی آپ کی ہوگی اور تعریف سننا کس کو نہیں اچھا لگتا سب کو اچھا لگتا ہے نا کہ آپ کی تعریف کی جائے تو آپ لوگوں نے اپنا کام اچھے سے کرنا ہے تاکہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرے ٹھیک ہے تو آپ سے نیکس لیکشن میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی